سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ عدلیہ کے پاس ایک آپشن ہے عزت یا ایکسٹینشن چیف جسٹس فیصلہ کر لیں ایکسٹینشن چاہیے یا عزت ہم بند گلی میں جا رہے ہیں جی ادن کی پرگرام نیوز ایج ویت فریح ایڈریس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں جلسے سے متعلق قانون کالا قانون ہے جلسے سے متعلق بل سب کو متاثر کرے گا آج جو قانون بنائے جا رہے ہیں کل یہ ان کے تحت جیل جائیں گے ان کی حقیقت دکھا دی گئی ہے یہ آپ کی حقیقت ہے آپ کو اسیمبلی کے اندر سے گرفتار کر کے دکے مار کے لے کے جائیں گے اسیمبلی کے اندر آ کر اگر آئی جی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے پروسیجر فالو کیے ہیں تو دکھا رہے ہیں سپیکر کی اجازت یا سپیکر جھوٹ بول رہا ہے یا آئی جی جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کی اجازت کے بغیر اندر سے ریس نہیں کر سکتی سپیکر صاحب یہ بات میں یقین کروں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اجازت نہیں دی میں اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں میں لوگ سسپینڈ کر دی ہیں سارجنٹ آمز اس کو سسپینڈ کر دی ہے غلطی سپیکر صاحب بھی بھی تھی اگر سپیکر صاحب نے اجازت دی ہے تو ہاؤز کو بتانا چاہیے تھا اس نے کون سا ایسا جرم کی ہے کہ اس کو دکھے مار کے آپ اسیملی کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں کالے قانون مت بنائیں قانون موجود ہے اس چیز کے دفعہ ایک سو چورتالیس ہے آپ کے پاس ہر قسم کا دفعہ ہے اب جب تین سال کی اسٹینشن لیں گے مزید عزت میں اضافہ ہوگا لیں گے بالکل دیں گے تو انہوں نے کہا دیں گے تو ہم لے لیں گے ذاتی احسیت میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کی ملازمت ہے یہ عزت ہے یہ دو چو احسز ہیں آپ کے پاس یہ فیصلہ کر لیں عزت پیاری ہے تین سال کی ملازمت پیاری ہے نقصان سب کیسے نقصان اس ملک ہے